بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تیکنکر خواجہ یوٹیوب چینل پر لیکم ارتباب پھر خوش شامدید دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گی دوستو کافی دوست مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم اگر اپنا جیس کیش یا ایزی پیسہ کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہیے کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے کتنا پرافٹ ہوتا ہے یہ سارے سوالات کے جواب آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگر آپ بھی جیس کیش یا ایزی پیسہ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ بے روزگار ہیں اور آپ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بہت کم انویسمنٹ ہے تھوڑی انویسمنٹ ہے اس سے آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ کاروبار بہت سیوٹوبل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے دوستو نہ تو آپ کو پراپر کسی دکان کی زورت ہوتی ہے آپ کسی بھی اچھی پرومننٹ جگہ کے اوپر ایک کرسی اور ایک میز رکھ کر بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں یعنی بہت کم لو انویسمنٹ کے ساتھ بھی یہ کاروبار آپ کر سکتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ مکمل پروسیجر بتاؤں گا کس طریقے سے آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور کن خاص باتوں کے اوپر آپ کو نظر اکھنی پڑے گی امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کاروبار کو شروع کرنے کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گی اب کرنا ہے دوستو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک اچھی لوکیشن ڈھونڈیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے یہ کاروبار کر سکتی ہیں اور اچھی لوکیشن سے کیا مراد ہے اچھی لوکیشن سے مراد دوستو یہ ہے کہ جہاں پہ کسٹمرز کا واکن زیادہ ہو یعنی مثال کے طور پر کوئی سٹاپ ہو اڈا ہو یعنی کہ جہاں پہ کوئی بسیں رکھتی ہوں یا رکشیں رکھتی ہوں کوئی اس طرح کا پوائنٹ مل جائے جہاں پہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے اس کے لئے آپ محلوں بھی شروع کر سکتی ہیں باقی بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتی ہیں مین چوک ہو گئے مین گلیاں ہوں گئی مین بازار ہو گئے وہاں پہ بھی آپ یہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ شروع سے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں نئے سیرہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ پہلے سے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر رہے تو پھر آپ وہ جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ لوگ جو ہے عام درافت لوگوں کی بہت زیادہ ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ جہاں تک بات آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اس کے بعد آپ کو جناب ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا وہاں پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے کرسی اور میز رکھ کر اب آپ کو سب سے پہلے موبائل فون چاہیے یعنی جن کے اندر آپ لوڈ والی سیمیں ڈال کے اس کو لوڈ کو بیچنا شروع کر دیں گے تو آپ نے موبائل فون لے لینے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانا موبائل لے لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا مل جائے گا آپ نے تین چار موبائل لے لینے ہیں اور اپنے پاس وہ رکھ لینے ہیں یعنی کہ آپ نوکیا کے موبائل لے لیں بٹنوں والے بٹنوں والے موبائل میں اس لئے رکمینڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کی جو بیٹری ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اتنی جلدی خراب بھی نہیں ہوتے تو آپ کا دیر پا وہ آپ موبائل فون استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو جتنے بھی نیٹ ورک چل رہے ہیں جیسے کہ جیز ہو گیا ٹیلینار ہو گیا یو فون ہو گیا زونگ ہو گیا آپ کو ان کی لوڈ والی سیم میں درکار ہوں گی اب یہ کہاں سے ملیں گی آپ کو پہلی بہترین آپشن تو یہ ہے کہ آپ کے ایریا کی جو متعلقہ فرنچائز ہے آپ وہ ویزٹ کر لیں اور وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں کہ میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے آپ لوڈ والی سیم پروائیڈ کریں اب لوڈ والی سیم جو ہے ہر کمپنی کی متعلقہ فرنچائز پہ جا کے آپ لوڈ والی سیم وہاں سے لے لیں گے لوڈ والی سیم آپ نے اپنے نام پہ کر لینی ہے اگر آپ کے نام کے اوپر فائی ون کا ایشو ہے یعنی کہ آپ کے نام پہ پانچ نمبر چل رہے ہیں تو آپ پھر اپنے ساتھ اپنی فیملی کا کوئی اور بندہ ساتھ لے کی جائیں جس کے نام پہ وہ سیم ایکٹیویٹ کی جا سکے اسی طرح آپ نے جائز کی فرنچائز پہ چلے جانا ہے پھر آپ نے ٹیلین آر کی فرنچائز زونگ کی فرنچائز یو فرم کی فرنچائز وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے متعلقہ نیٹرک کی جو لوڈ والی سیمیں ہیں وہ آپ نے ان سے لے لینی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا کہہ آپ نے ان سیموں کے اوپر اپنا جو ہے فننچل اکاؤنٹ اوپن کرا لینا ہے یعنی کہ آپ نے جائز کیش یا ایزی پیسہ یا یو پیسہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرا لینا ہے اسی طرح زونگ کا پی میکس ابھی پراپر لانچ نہیں ہوا بر یہ ہے کہ آپ جائز کیش ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی سیموں کے اوپر ایکٹیف کرا لیں گے اب لوڈ والی جو سیم ہوگی اسی کے اوپر ہی آپ کا جائز کیش کا ریٹیلر اکاؤنٹ یا ایزی پیسے کا ریٹیلر اکاؤنٹ یا یو پیسے کا ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے تو آپ نے فرنچائز سے بھی یہ بات کرنی ہے کہ مجھے ان کے اوپر میرا ایجن اکاؤنٹ یا جائز کیش ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بھی اوپن کر دیں وہ آپ کا جائز کیش ایزی پیسے یا یو پیسے کا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ وہاں سے پراسس کر جائیں گے یہ بھی آپ کا فری اوف کاسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ بنوانے کے کسی قسم میں کوئی چارجز آپ نے نہیں دینے اب آپ کا اکاؤنٹ بھی پراسس ہو جائے گا آپ نے اسی میں ایکٹیویٹ کرانا کے اپنے پاس لے کے دکان پر آ کے بیٹھ جانا ہے اور جو متعلقہ نمہندہ ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کو لوڈ دے گا اب آپ نے لوڈ کرالینا ہے یہ آپ کی انویسمنٹ ہوگی موبائل فون لینے کے بعد یہ دوسری انویسمنٹ ہوگی آپ نے پانچ سات ہزار کے موبائل فون لے لی ہیں تین چار موبائل فون آپ کو چاہیئے چار نیٹ وک ہیں تو چار موبائل فون آپ لے لیں اس کے بعد آپ نے ان کے اندر کرانا ہے لوڈ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شروع میں کتنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس پانچ ازار کی انویسمنٹ ہے چار ازار کی ہے دھس ازار کی ہے بیچ ازار کی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے اپنی تمام سیموں کے اوپر یعنی جیاز کا نمہندہ آئے گا تو آپ نے جیاز کا لوڈ کرا لینے ہیں جیاز کی سیم کے اوپر اسی طرح ٹیلینار کا نمہندہ آئے گا زون کا نمہندہ آئے گا یونفون کا نمہندہ آگا آپ نے ان سے لوڈ کروا لینے اپنی سیم کے اوپر کوشش کیجئے کہ جس نیٹوک کا لوڈ آپ کے ایریے میں زیادہ بکتا ہے اس کا لوڈ زیادہ کروا لیجئے گا جس کا لوڈ کم بکتا ہے اس کا لوڈ کم کروا لیجئے گا فیوہ فوری زمپل پاکستان بھرک کے اندر جیاز زیادہ بکتا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا جیاز کا لوڈ جو ہے وہ تین چار گناہ زیادہ کرا لیجئے گا مثال کے طور پر اگر آپ کا دس زر کی انویسمنٹ ہے تو آپ پانچ ازار کا جیاز کا لوڈ کروا لیں اس کے بعد دو ازار کا زون کا لوڈ کروا لیں اسی طرح آپ دو ازار کا ٹیلینار کا لوڈ کروا لیں اسی طرح ایک ازار کا یونفون دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایریے میں کون سا نیٹوک کتنا سپنگر اس کا لوڈ کتنا زیادہ بکتا ہے اسی تفتیب سے آپ سیموں کے اندر متعلقہ نمائندے سے لوڈ ڈلوالیں گے اس کے بعد وہ نمائندہ آپ کو بتا دے گا طریقہ کس طریقے سے آپ لوڈ بیج سکتے ہیں آپ نے ہر نیٹوک کا لوڈ بیجنا شروع کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو جیاز کیش اور ایزی پیسے کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا وہ دو سے تین دن کا پروسس ہوتا ہے دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کا وہ اکاؤنٹس بھی اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی نمائندے سے جس سے آپ لوڈ لے رہے ہیں اسی نمائندے سے آپ نے اپنا جیاز کیش کا بیلنس ایزی پیسے کا بیلنس یو پیسے کا بیلنس بھی لے لینا ہے وہی نمائندہ آپ کو بیلنس دے گا اب بتا دوں کہ جو سیم آپ کے پاس لوڈ والی ہوگی اس کے اندر لوڈ والا اکاؤنٹ الہدہ ہوگا اور فنینشل اکاؤنٹ الہدہ ہوگا یعنی جیاز کیش ایزی پیسے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الہدہ سے ہوگا یعنی جو آپ اس سے بیلنس کروائیں گے لوڈ کا بیلنس الگ کروائیں گے اور جیاز کیش کا بیلنس الگ کروائیں گے میں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں جیاز کا نام اس لے رہے ہوں جیاز زیادہ بکھتا ہے جیاز کی سکرم جو آپ کا لوڈ کی ہوگی اس کے اوپر آپ نے جیاز کا لوڈ کروائے لیں ہے اور اسی کے اوپر آپ نے جیس کیش کا بیلنس بھی کروا لینا ہے آپ نے اپنا فلو دیکھ لینا ہے کتنا فلو ہے کتنے لوگ نکلوانے آتے ہیں پیسے کتنے ڈالوانے آتے ہیں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا دو چار پانچ دنوں کے اندر اسی حساب سے اسی تطیب سے آپ نے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ڈالوانا شروع کر دیں گے یہ تو آپ نے کاروبار شروع کرنے کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں گے جو چیزیں آپ کو تو ضرورت پڑھیں گی اب اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ صاحب میں مثال کے دور پر ایٹیل کنیکٹ بھی لے سکتے ہیں ایٹیل بینک سے اس کی ڈیوائیس بھی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح جیس کی ڈیوائیس بھی لے سکتے ہیں ڈیوائیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ جو ہے نیو سیم بھی سیل کر سکتے ہیں سیم کی جو تبدیلی ہوتی ہے کسی کی سیم گم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں یا کوئی کسپمر جو ہے وہ اپنا نیٹ ورک چینج کروانا جاتا ہے تو وہ بھی آپ اس ڈیوائیس سے نیٹ ورک چینج کر سکتے ہیں یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک ہی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یعنی ٹیلی کمیونکیشن کا بزنس ہوگا آپ کا جیاز کیسی پیسہ کے حوالے سے یہ ساری کاروبار آپ اس میں کر سکتے ہیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیے ہیں آپ لوڈ بھی بھی سکتے ہیں آپ فینانشل کے بتاؤں گا کہ جو چیزیں آپ اس کاروبار کے اندر bolts ساتھ لے کے چل سکتی ہیں تو جہاں تک کمیشن کی بات ہے آپ جب لوڈ سیل کریں گے تو لوڈ کے اوپر بھی آپ کو کمیشن ملے گا اس کے علاوہ آپ جو جارس کیا شہیزی پیسے کی ترازکشن کریں گے کسی کو پیسے بھیجیں گے یا کسی کے نکالیں گے اس کے اوپر بھی آپ کو کمیشن ملے گا آپ sim نیو سیل کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کو کمیشن ملے گا آپ سیم کی تبدیلی کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کو کمیشن ملے گا اگر آپ نیٹ وک کی تبدیلی کرتے ہیں تب بھی آپ کو کمیشن ملتا ہے اسی طرح لوڈ سیل کرنے کے ساتھ آپ مختلف کمپنیز کے جو پیکجز ہیں وہ بھی اپنی لوڈ والی سیم سے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اضافی کمیشن ملے گا یعنی سارے کام کرنے پر آپ کو کمپنیز کی طرف سے کمیشن ملے گا اگر میں کمیشن کی بات کروں کہ کس کام کے اوپر کتنا کتنا کمیشن ملے گا تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان تمام چیزوں کے نیس کاروبار سے لیٹر جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں ان پر کتنا کتنا کمیشن ملتا ہے کیسے کمیشن ملتا ہے کیا ٹکنیکس استعمال کرنے پڑتی ہیں کس طریقے سے آپ زیادہ کمیشن کمہ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر سارے چیزیں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ابھی میں آج کی ویڈیو کا فوکس یہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جیز کیش یا ایزی پیسے کا کاروبار کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں آپ کو پری ریکوزٹ کیا چاہیے تو کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو سارے چیزیں سٹیپ بے سٹیپ بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو اندر کہ میں آپ کو کمیشن کمانے کے بہت سارے طریقے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس چیز میں کتنا کمیشن ملتا ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی ہر فل ثابت ہوگی ویڈیو کے بارے سے کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ویڈیو کومنٹ پر میں ضرور کومنٹ کیجئے گا میں کوشی کروں گا میں آپ کے مکمل رہنمائی کر سکوں دوستو آپ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہت مچ اللہ حافظ